موسیقی فرعون بھی ہو تو اللہ تعالی اس کا سلاح دے گا تو اس باتوں میں نہ آئی ہے کہ نبی قضو جائے نبی قضو جائے وہ کچھ بھی کریں ہم بھئی نہ کہیں کہ اس نے غلط کام کیا ٹھیک ہے نا بھئی بہرحال جی فاروق صاحب حکم کرو جی جی اللہ علیہ وسلم آپ یہ جو عبارت پڑی ہے یہ باب راضی رحمت اللہ علیہ کی تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا دعوی بغیر دلیل کیا جی وہ کیسے وہ ایسے کہ آپ وہ عبارت ذرا دوبارہ نکالیں نا جی میں نے اب یوٹیوب کھول کے آپ کی وہ جو ویڈیا کے آواز ہوں کر دیا جی وہ عبارت لگا گیا آپ نے سامنے یوٹیوب پر لیجی بالکل سامنے ابھی ٹھیک ہو گیا اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو عبارت لکھی ہویا کہ اچھا اچھا یہ جو پیچھے بہت ساری ہے کہا لیکن مراج نوحیم غلوت ہاں خوب پڑھو پڑھو ابھی بھائی اگر ابھی وہ اختیار میں پڑھ لینا جواب تیار کر کے آجا نا ہم نہیں جواب دے نہیں اللہ عاری صاحب اللہ عاری صاحب ہم نے اچھا ہوں سے منتظر ہے کہ آپ لوگ کہ کوئی آج آئے آپ کے وہ عالم کوئی سورہ تحرین کے جو معانی ہے اس پر ایمان لائے ہوئے ہم تو منتظر ہے کہ ہی ساری ہیں آپ لوگوں کو کسی عالم کا ابھی تک سورہی حریم تم لوگ پڑھتے ہو لیکن اس کے معنی کا کبھی تصدیخ نہیں کرتے یہ میں نے لگا ہے اللہ عاری صاحب آپ کے سامنے مطالعہ کرو ابھی جتنا آپ چاہے مطالعہ کرو بعد میں آجا نا جواب دیدے نا اللہ عاری صاحب اصل بہن کبر ہے کہ آجر رسولی اکبر ہے آخری داخلوں بین حاد المسلمین آفرین از رہنکا صرح اللہ علیہ وسلم مستوح والا سائل آرمین آجی صاحب پانچے افراندے بھائی آجی صاحب اللہ نے حجت امام کر دیا اللہ نے حجت امام کر دیا نہیں اللہ علیہ صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں دعریض و نومل المؤمنین کنایا ہے کناہ ہے دو انا معمینین کے دو ام المؤمنین وہما آئشہ و حفظہ آئشہ و حفظہ سے کناہ ہے قناہ axis مراد نہیں ہے کوئی اور مراد ہے امراتدلوت جو بولا ہے مراد امراتدلوت نہیں ہے اور شخص مراد ہے امراتدلوت جو بولا ہے مراد وہ نہیں ہے مراد اور ہیں جو خود ان کا امام کہہ رہا ہے کیونکہ تم بنت سدیگ جو زیادہ سدیلہ ابوبا گر کی بیٹی اور میں تو بنت محمد ہوں سلی اللہ علیہ وسلم آئیشہ بھی تو آئیشہ تھی نا اسی لیے دنی کا حضور نے کہا آتا دین آئیشہ سے سیکھ لو بی بی آئیشہ نے کہا بی بی فاطمہ دنیا کی باتیں نہ کرو آخرت نہیں کرو جب قیامت کا دن ہوگا تم علی کا ہاتھ پکڑ کے جاؤ گی میں نبی کا ہاتھ پکڑ کے ان کے گھر میں جاؤ گا اب بتاؤ افضل قوم ہے بی بی فاطمہ ہاتھ پڑی نے کہا امہ جان آپ کسی کو بات کرنے کا موقع نہیں ہے جنگ ہوئی ہے جنگ جمل اور جنگ سفین دیکھیں میرے بھائی یہ کہانی ہے آپ کو ایک ایسا دھوکہ دیا جاتا ہے پاکستان میں یہ ایک مسینڈرسنڈنگ تھا کہاں کی مسینڈرسنڈنگ تھی دو جانب سے لشکر لکاتے ہیں ہم نے سامنے ہوتا ہے اور امیر المؤمنین علیہ السلام ان پہ اتمام حجت کرتے ہیں خدوے دیتے ہیں کہ تم نے میری بیعت کی ہے تو تم کیوں میری جنگ پہ آیا ہو ٹھیک ہے نا تو وہاں پہ یہ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا ان لوگوں نے ان کا اتنا جنگ ہوا ہے ان لوگوں کو قتل کیا گیا ہے اور یہ سب مسینڈرسنڈنگ کی وجہ سے پھر اس کے بعد سفین میں سے معاویہ نے معاویہ کے ساتھ اتنی گفتگو ہوئی نیگوشیشن ہوا کہ جنگ نہ ہو جائے کہ وہ اس کو عزل کیا امیر المؤمنین علیہ السلام نے صحابہ گئے ابو دردہ ابو حریرہ ادھر جاتے تھے الچی بن کے پیغاملے کے آتے تھے اور یہ سب مسینڈرسنڈنگ تھا یہ کوئی مسینڈرسنڈنگ نہیں ہے حقیقت یہ ہے حقیقت یہ ہے کہ جماعت عمر یا نہ صفین کا جواب دے سکتے ہیں نہ جمل کا بالخصوص جمل کا جماعت مخالفین کا سارا مذہب آئیشہ کے مدار پر ہیں آئیشہ ایک اچھی عورت ہے اس کی روایات مقبول ہیں اور اس کی روایات پہ ہم عمل کریں گے ٹھیک ہے نا آئیت توحید پہ رسالت پہ نماز روزہ غسل سب کے حضور کے احکام کنسلیں گے آئیشہ آئیشہ کی روایت بہت مقصر یہ اگر یہ اس کے کردار پہ خدشہ آ جائے تو پھر تو ان کا مذہبی ٹوٹ جاتا ہے اس کے علاوہ تلحہ زبیر ہے اس کے بعد عدالت صحابہ ہے کہ اگر صحابہ کو عدالت سے ساقت کیا گیا کہ صحابہ بھی صحابہ بھی فاسق ہو سکتے ہیں صحابہ بھی غلطی کر سکتے ہیں صحابہ بھی کناہ کر سکتے ہیں صحابہ بھی منحرف ہو سکتے ہیں حضیفین کے ہاں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علیہ علیہ السلام سے لڑتا ہے انا حرب لمن حاربکم انا حرب لمن حاربکم کہ جو شخص ان سے لڑتا ہے وہ مجھ سے لڑتا ہے یہ حدیثات کو دکھاؤ لیں سننے ابنی ماجہ میں یہ حدیث متعدد کتب میں موجود ہے صحیح سنت کے ساتھ یہ ملاحظہ فرما کہ آئیشہ نے قیس نے میرے لئے آگ جلائے یہ واضح دلالت ہے مروان کی واضح شہادت ہے کہ یہ سب فتنہ آئیشہ کا تھا کہ عثمان کا لوگوں کے للکارنہ کہ عثمان کو جا کے قتل کرو یہ سب آئیشہ کا کام ہے کہ لوگوں کو غصہ دلائے تھا ٹھیک ہے نا سر قصاص کا مطالبہ کیوں کر رہی تھی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آئیشہ نے خودی کیا سارا وہ میں جواب دیکھتا ہے مطلب آپ مطلب آپ یقینہ چاہ رہے ہیں وہ سب دراما تھا بلکل دراما تھا بلکل دراما تھا کہ وہ تاکہ امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام سے بیعت نہ ہو ان کو بلکل یہ دراما تھا وہ خود ان لوگوں نے قتل کیا میں نے ارز کیا کہ مروان عائشہ کے فوج میں تھا جنگ جمل میں تلحہ بھی اسی جنگ میں تھا جنگ کے درمیان مروان نے تلحہ کو قتل کیا تیر مارا اس کو قتل کیا تلحہ مروان نے تلحہ تلحہ کون تلحہ بھی تلحہ ابن عبید اللہ اور پھر اس کے بعد فوراً اس نے کہا کہ آج میں نے عثمان کا قتل کا انتقام لے لیا ہے اب اس کے بعد کس سے کہا عثمان کے بیٹے سے کہا عثمان کے بیٹے سے کہا کہ میں نے آج عثمان کے کیونکہ چچازاد بھئی خاندان کے ہیں میں نے آج عثمان کا قتل انتقام لے لیا آج کے بعد انتقام کی ضرورت ہی نہیں تو اس وضع شہادت ہے کہ یہ خود عثمان کے قاتل تھے اور یہ کہنا کہ امیر المومنین علیہ السلام سے مطالبہ کرنا صرف اس لیے کہ یہ لوگ بیاد نہیں کرنا چاہتے تھے یہ لوگ برغلانا چاہتے تھے لوگوں کو امیر المومنین علیہ السلام کے خلافت کے خلاف میں عثمان ایک بہانہ تھا عثمان دو بہتر سے تک محاصرہ تھا نا محاصرہ تھا وہ اپنے گھر میں اس نے کئی دفعہ مدد بانگا معاویہ سے معاویہ مجھے بچاؤ معاویہ خود چاہتا تھا کہ عثمان قتل ہو کیونکہ وہ خود خلیفہ بننا چاہتا تھا وہی اللہ وہ اس نے کیوں فوج نہیں بیجا اس نے فوج بالکل نہیں بیجا اور عثمان کو جب قتل ہوا تھا جب قتل کرنے کے لئے اس کے لوگ آئے تھے اس میں سے یہ ایک جملہ یہی تھا محمد ابن ابن ببا کرنے کا کہ معاویہ نے تجھے بچایا تُو نے معاویہ کے لئے اتنا کام کیا عثمان سے اس نے کہا تُو نے معاویہ کو اتنا طاقتور بنایا معاویہ کی تائید کی معاویہ کو گورنرشپ سے نہیں ہٹایا اور اس نے جتنے خلاف کام کیے برے کام کیے تُو نے اس کو حضل نہیں کیا تو آج کیوں معاویہ تیری مدد نہیں کرتا ٹھیک ہے نا ایک جملہ یہی تھا ان کے کہ معاویہ نے تجھے کیوں نہیں بچایا اگر یہ لوگ واقعاً چاہتے تھے تو بہت آسان تھا معاویہ کے لئے شام سے ایک لشکر بیج دیتا لیکن اس نے نہیں کیا کیونکہ یہ سب لوگ چاہتے تھے کہ وہ خود خلیفہ بنے زبیر اس لئے چاہتا تھا کہ عثمان قتل ہو جائے کہ خود زبیر خلیفہ بنے ٹھیک ہے نا لیکن جب عثمان قتل ہوا تو لوگوں نے کس کے ساتھ بیعت کیا امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ تو ان لوگوں نے پھر کہا کہ عثمان مظلوم مرا ہے ہم ان کے ساتھ بیعت نہیں کریں گے تو ہم عثمان کا خون کا بدلہ لینا عثمان کا خون عثمان مدینہ میں قتل ہوا ہے اور عائشہ جا کے لشکر لے کی جا رہی یہ کام پہ بسرے میں بھلے اس کو کافتوار کے لیے کس کی مثال دی امرات النوم و امرات اللوت آپ کے امام نے کہا کہ یہ کنایا ہے اصل مراد کوئی اور ہے انہوں نے الفاظ کہا دیا میں نے کتاب بھی دکھا دیا بھئی سب کو معلوم اچھا تو بتا ہے یہ چلائے اس آیت کے مقصد یہ ہے کہے مسلمانوں اگر کوئی شخص الٹ کام کرتا ہے تو وہ چاہے کسی نبی کا زوجہ بھی ہو تو وہ اپنے کردار کا وہ خود ذمہ دار ہے ٹھیک ہے نا اور اگر کوئی نیک کام کرتا ہے اس کا شوہر کافر بھی ہو اس کا شوہر فرعون بھی ہو تو وہ اللہ تعالی اس کا حجر دے گا اس کا صلاح دے گا تو اس باتوں میں نہ آئی ہے کہ نبی کا زوجہ ہے نبی کا زوجہ وہ کچھ بھی کریں ہم بھئی نہ کہیں کہ بھئی اس نے غلط کام کیا ٹھیک ہے نا بھئی بہرحال جی فاروق صاحب حکم کرو جی جی اللہ علیہ السلام آپ یہ جو عبارت پڑی ہے یہ باوہ راضی رحمت اللہ علیہ کی تو میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا دعویٰ بغیر دلیل کیا جی حکم کرو وہ کیسے ہو ایسے کہ آپ وہ عبارت ذرا دوبارہ نکالیں نا جی میں نے اب یوٹیوب کھول کہ آپ کی وہ جو ویڈیا کے آبات حکم کر دیا جی وفی ضمن حادئین التمثیلائیں تَعْرِيضٌ بِأُمَيِّ الْمُؤْمِنِينَ وَحْوَهُمَا حَفْزَ وَعَعِشَةً لِمَا فَرَقْتَ مِنْهُمَا وَتَحْذِيرٌ لَهُمَا عَلَىٰ اَغْلَضِ وَجْهِمْ عَشَدِّهِ لِمَا فِي التَّمثیلِ مِنْ ذِكْرِ الْقُفْرِ جی وہ عبارت لگا دی آپ نے سامنے یوٹیوب پر لی جی بالکل سامنے ابھی آہ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو عبارت لکھی ہویا کہ عَشَدِّهِ اَفِقْتَمْثِيلِ آگے جو اچھا یہ جو پیچھے بحث آ رہی ہے قَحَالِ اِمْرَادِ نُوحِمْ غَلُوتِ آپ کو پڑھو پڑھو ابھی بھائی اب ابھی وقت ہی آدمی پڑھ لینا جواب تیار کر کے آجانا ہم تہہے ہم نہیں جواب نہیں ہے اللہ آرسل صاحب اللہ آرسل صاحب ہم تہہی سالوں سے منتظر ہے کہ آپ لوگ کہ کوئی آج آئے آپ کے وہ عالم کوئی سورہ تحریم کے جو معانی ہے اس پر ایمان لائے ہم تو منتظر ہے کئی سالوں سے آپ لوگوں کی کسی عالم کا ابھی تک سورہ تحریم تم لوگ پڑھتے ہو لیکن اس کے معانی کا کبھی تصدیخ نہیں کرتے یہ میں نے لگا ہے یہ سامنے آپ کے سامنے مطالعہ کرو ابھی جتنا آپ چاہیے مطالعہ کرو بعد میں آجانا جواب دیدینا اللہ آرسل صاحب اصل ویوائن کا اصل ویوائن کا اصل ویوائن کافر اصل ویوائن کافر اصل ویوائن کافر اصل ویوائن کافر اخری داخل اللہ نے حجت تمام کر دیا اللہ نے حجت تمام کر دیا اللہ آری صاحب میں آپ سے اس بات بتاؤں تعریض امی المؤمنین کنایا ہے کنایا ہے دو امی المؤمنین وہما آئش و حفظہ آئش و حفظہ سے کنایا ہے ضرب اللہ اللہ تلاللتی نے کافر کنایا کس کو بلتے ہیں چیزوں لفظ مراد نہیں کوئی اور مراد ہے امرات النوح جو بولا ہے مراد امرات النوح نہیں ہے اور شخص مراد ہے امرات النوح جو بولا ہے مراد وہ نہیں ہے مراد اور ہیں وہ کون ہے آئش و حفظہ ہیں یہ خود ان کا امام کہہ رہا ہے آج سے کوئی بیس بائیس سال پہلے کتاب لکھی تھے ایک پادری نے کتاب کا نام رکھا تھا اس نے مریم ورسید فاطمہ مریم با مقابلہ زہرہ قرآن کی آیتوں کا غلط استدلال دے کے مریم کو افضل کیا بی بی کی عزت کو کم کیا کتاب چلے گی ایک عارف عالم دین کے پاس شگیردوں نے کہا قتل کا فتوہ چاہیے انہیں کہا موت پادری کو نہیں دینی موت کتاب کو دینی ہے پادری مر گیا تو کتاب پہلے سے زیادہ بکے گی جسے نہیں خریدی وہ بھی خریدے گا جسے نہیں پڑھی وہ بھی پڑھے گا کہ اس کتاب کی وجہ سے وہ پادری مارا گیا موت کتاب کو دینی ہے نہ کوئی اٹھائے نہ کوئی پڑھے یہ ردی بن جائے انہیں کہا موت اسے کیسے آئے گی انہوں نے کہا یہ کام ہمارا ہے شگیرد چلے گئے انہیں دروازہ بند کی یہ مسلح عبادت بچھایا دور کا دماز حسین کی ماں کو ہدیہ کی ہدیہ کر کے کبھی بھی تری وقالت کرنے لگا وہ مجھے لفظوں کی خیرات ادا کر میں کسی عام شہر پہ نہیں فقیروں کی نگری میں کھڑا ہوں جتنے بیٹھے ہو غازی کے علم کے لیچے منتوں کے چلاک جلانے والے سارے ماتنی حادل علین ولی اللہ کی مسلحہ تمہارے چہروں میں اگلی سطر ہوگی اور تمہارے چہروں کی مسلحہ ہوگی اس عارف عالمدین مسلم بیٹھ کے کتاب لکھی اور کتاب کا نام کا لکھا اس نے لکھا مریم برسل فاطمہ مریم با مقاملہ فاطمہ اس نے کتاب کا جواب لکھا مریم برسل فنزہ مریم برسل فنزہ وہ پنتہ مجلس میں آیا ہی نہیں ہے جسے جمرا سما ہے مریم برسل فنزہ اس نے کہا عیسائی پادری وہ شرم نہیں آتی مریم کا مقاملہ میری شہدادی سے کرتے ہو جبکہ جاؤ قرآن اٹھا کے دیکھو مریم کے سامنے فرشتہ روٹی دے کے آیا مریم نے دونوں ہاتھ ماتھے پر رکھے راکی کا تیرہ بھی شکریہ اس کا بھی شکریہ تیرہ بھی شکریہ اس کا بھی شکریہ اس نے بھیجی دوڑے کی آیا اس نے کہا مریم برسلے کا بھی شکریہ لاکرے مریم توہین کا بھی شکریہ لاکرے تین دن زہرہ پکاتی رہی دروازے میں فرشتہ بانتی رہی تین دن زہرہ پکاتی رہی دروازے میں فرشتہ بانتی رہی تیسے دن جبریل نے آ کے کہا فرشتہ میں شکریہ ادا کرنے آیا ہو فرشتہ نے دروازے میں اور جبریل تو شکریہ کیوں ادا کرتا ہے یہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا یہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ لیا تھا ابھی فضہ دھر کی اندر نہیں آئی یا آوازِ قدرت آئی رکجہ زہرہ کی گریز جبریل کا شکریہ تیرے سایہ نے شاہ نہیں میں اللہ خود تیرا شکریہ لہجہ توحید کا ہو لفظ قرآن کی ہو زبان رسول کی ہو تو پھر کوئی بتائے کہ بدول کسے کیسے میری تو اوقات نہیں میری بسات نہیں میری حیثیت نہیں میں شہزادی کی ذات کی نہیں اس کی تہلیز کی عزت پر دیتا میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے قسم کا ذکر کیا ہے وہ تلاوت کی ہے وہ آیت جس میں خدا نے قسم کھا بندہ نہیں کھا رہا اللہ کھا رہا ہے عبد نہیں کھا رہا مبود کھا رہا ہے قسم وہ کھا رہا ہے جسے قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں آپ کی سوچوں سے کام زبط کی آذری ہے قسم وہ کھا رہا ہے کیبلہ حیثیت سے قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں قسم دو حالتوں میں ہوتی ہے بات میں یقین بڑھانا ہو یا جس کی کھائی جائے اس کی عزت بتانی ہو خدا کہتا ہے مجھے اس تہلیز کی قسم جہاں ستارے صدیدے میں گھل گئے بادشاہ حسین انہاں کہتا ہے شہزاد انہاں کہتا ہے مولا حسین عزت ادا فرمائے وہ سب سیدہ عزت والا ہے خدا کہتا ہے مجھے ستارے کی قسم نہیں گھر کی قسم نہیں سہن کی قسم نہیں تہلیز کی قسم جہاں ستارے اُدھر دیں جہاں ستارے ناصر ہوتے ہیں پوری کائنات میں تحقیق گھوڑے دوڑھو مجھے وہ کھر دکھاؤ جہاں ستارہ اتراؤ اگر نظریں تحلیز سیدہ کے علاوہ کہیں اور چائے نہ تو بھی تسلیم کر لینا مخلوق اللہ کی قصد بھاری ہے اللہ زہرہ کی تحلیز